موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ وزر خزانہ اسحاق ڈار جو سپرنگ میٹنگز ہو رہی ہیں واشنٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اس میں وہ شرکت نہیں کر رہے اور ہم نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا تھا کہ شاید ایک ان کے نہ جانے کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جو ملاقاتیں وہاں پہ کرنا چاہتے تھے وہ ملاقاتیں انہیں ملی نہیں لیکن آج اس حوالے سے بڑے بھرپور طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ جواب دینے کی کوشش کی بلکہ ان تمام ریپورٹس کو مسترد کرنے کی کوشش کی کہ واشنٹن ان کے نہ جانے کی وجہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو وہ ملاقاتیں نہیں ملنی اور ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیا لیکن شہباز مجھے لگتا ہے یہ تو کل ظاہر ہے آپ نے ہی کہا تھا کہ کچھ ایسی ملاقاتیں لائک کہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی تھی ان کے ساتھ ملاقات تیہ نہیں ہو پائی تھی جو امریکہ کے وزر خزانہ یعنی کہ ٹریجری سیکٹری ان کے ساتھ ملاقات تیہ نہیں ہو پائی اور اس وجہ سے شاید انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ نہ جائیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آپ پہ زیادہ غصے پر دے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بلا وجہ کی یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جیسے مجھے کوئی ملاقات نہیں ملی یا آئی ایم ایف نے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر ہے ایون انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد بھی پاکستان نے وہ جو اینول میٹنگ ہے وہ اٹینڈ کی تھی تو یہ کیا کہانی ہے اسحاق ڈار صاحب کی دیکھیں تو مجھے ویسے ڈار صاحب غصے میں تو نہیں لگے نورمل تھی ان کی ایک قوم سے خطاب میں اس کو کہوں گا پریس کانفرنس تو نہیں کہوں گا ہاں میں سے غصے میں زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں وہ اگریسیو ہوتے ہیں وہ نپا طلب بول رہے تھے ایک چیز دوسرا یہ کہ انہوں نے انکار نہیں کیا اس چیز سے کہ میں نے کسی سے ملاقات نہیں مانگی انہوں نے اس پر بات نہیں کیا انہوں نے یہ ضرور کہا جی کچھ لوگ دو تین وجہات انہوں نے کہی نا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ملاقاتیں نہیں ملیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا یا انہوں نے انوائٹ ہی نہیں کیا یہ جو آخری دو باتیں یہ دونوں غلط ہیں انویٹیشن ہوتا ہے منسٹرز کو اور آئی ایم ایف منع نہیں کرتا جن کو لیک آف نالج ہے یا کوئی پولٹی سائز کرنا چاہ رہے ہیں اس ایشو کو وہ غلط کر رہے تھے ہم پاکستان میمبر ہے آئی ایم ایف کا اور اس کے اوپر قدغن نہیں تھی جو وجہ ساگڈار صاحب نے دی کہ آئینی بہران کی وجہ سے میں نہیں گیا اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ اس آئینی بہران میں ساگڈار صاحب کا کتنا کردار ہے یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے سینئر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزیراعظم نے کہا ہے کہ آپ نہ جائیں وزیراعظم کے مشورے سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے اور دوسرا انہوں نے کہا جی آئینی بہران کی اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ دس اپریل کی ڈیڈ لائن ہے جو ہم نے پیسے دینے ہے اکیس ارب روپیہ پنجاب کے الیکشن کے لیے اور سپریم کوٹ آف پاکستان نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اگین یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو دورہ ہے وہ ملتوی کر دیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹ چاہیے اس میں کیبنٹ میں کیبنٹ اس کو ایسی سی میں پیش کر دے گی اور ایسی سی پھر اس کو ریکمنٹ کر کے واقعی کبھی انہوں کو پیش دے گی انہوں نے یہ تو ایسی سی کو چیئر اساگڈار صاحب کرتے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ کب کا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کوٹ کے کتنے دن ہو گئے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں ایسی سی کی جو میٹنگ آج کا لوری وہ آدھے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ایجنڈا جو ہے وہ بات میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے میٹنگ کال پہلے ہو جاتی ہے اگر حکومت کی یہ نیت ہو کہ حکومت نے پیسے دینے ہیں میں یہ نہیں کہہ رکھ وہ نہیں دے رہے اگر حکومت نے پیسے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے صبح و ڈار سا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پیسے دینے ہیں شام کو ایسی سی کی میٹنگ کال ہوگی اور پھر اگلے دن یا جب بھی وہ کابینہ میں چلی جائے گی تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تو آپ وہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ جو آئیڈیل اگر سرکمسٹانس ہیں یہی تو میرے خیال میں کچھ متضاد اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید آج یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ شاید دس عرب روپے جو ہیں وہ دے دیئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی نہ ہی وزر خزانہ نے کی ہے تصدیق کے سوالے سے اس میں خود بھی یہ اکنالج وہ کر رہے تھے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بے شک اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسز تو ہے لیکن لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بڑا جو ہے معاشی بہران ہے اور ایسی صورت میں وزر خزانہ کا نہ جانا بڑا یہ میرے خیال میں it doesn't make any sense اور اس کو وہ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ قصور ہمارا نہیں ہے یہ عمران خان نے اور سپریم کورٹ نے یہ ایک آئینی بہران پیدا کیا ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کہیں نہ کہیں I think تھوڑا سا ایک uncertainty تو ہے you never know کے پاکستان میں ان کے خلاف اگلے ہفتے contempt بھی ہو سکتی ہے you never know اگر یہ پیسے نہیں دیتے اسے کیا ہوگا پیسے وزیر خزانہ نے تو نہیں دینے وزارت خزانہ نہیں دینے چیئے process کو سمجھے نا process میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک grant approve کرنی ہے یا نہیں کرنی تو process اگر یہ کرنا چاہے تو آج بھی کر لیں ابھی بھی کر سکتے ہیں دو گھنٹوں میں کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں شاید کل کابینہ کی میٹنگ بھی انہوں نے سنڈے کو رکھی ہوئی ہے وہ ایک لیت ہے اچھے اس میں اب وہ یہ کہتے ہیں کچھ جو virtual میں جو ہے نا وہ میٹنگز کروں گا تو do you think کہ اس کا physical میٹنگ کرنے سے اور virtual میٹنگ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ state bank کے governor بھی جا رہے ہیں باقی لوگ بھی جا رہے ہیں تو وہ ساری میرے سے ہوں گے ان کانٹیکٹ اور جو بھی وہاں پہ میٹنگز ہوں گی تو میں لوپ میں ہوں گا دیکھئے دو طرح کی میٹنگز انہوں نے خود ایکسپلین کر دیا نا ڈار صاحب نے کہ جو تو منڈیٹری میٹنگز ہیں ورلڈ بینک آئیم ایف کی سپرنگ وہ کہتے ہیں میں اٹینڈ نہیں کروں گا وہاں پہ لمبی لمبی تقریبیں ہوتی ہیں میری ٹیم انہوں نے کہا نوٹس لے گی اور نوٹس لے گی مجھے بتا دے گیا لیکن جو پاکستان کی ریکوائرمنٹس ہیں جیسے کوئی آئیم ایف کے ساتھ کوئی سائیڈ لائن کی اوپر میٹنگ ہے یا کوئی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ اگر کوئی سائیڈ لائن کی اوپر میٹنگ ان کی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اگر میری ضرورت ہوئی تو میں ورچولی اس کو جوائن کر لوں گا تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں برحال انہوں نے اپنی ایک جسٹیفکیشن دے دی ہے وہ ان کا اس میں کوئی شاک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی بہران ہے اس میں کوئی شاک والی بات نہیں کہ آئینی ایک بہران پیدا ضرور کیا گیا ہے بٹ اس میں وزیر خزانہ اگر چلے بھی جاتے تو فرق نہیں پڑتا رک بھی گئے ہیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اتحادی جماعتوں کا یہ فیصلہ ہوگا کہ پنجاب میں الیکشن کے لئے انہوں نے پیسے دینے یا نہیں دینے جب وہ سیاسی فیصلہ ہو جائے گا تو پھر جو اگزیکٹیف کی اتھاریٹی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی اور پھر وفاقی کا بھی نہیں کہ اس سے اپروول ہو جائے گا وہ پروسس ہے وہ دیکھ لیں گے لیکن ناظرین اس سے بڑھ کر جو ایک دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس تیز رفتاری سے پاکستان میں سرکلر ڈیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اب ایک تشویشناک صورتحال بن چکی ہے کامران جب یہ دوہزار انیس میں آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا تو اس وقت کوئی سرکلر ڈیٹ ہمارا جو تھا جب پی ٹی ای کی گورنمنٹ آئی اس وقت کوئی گیارہ سو اٹھالیس ارب روپے کا تھا انہوں نے آتے پہلے سال میں کافی اضافہ کیا یہ کم نہیں کر سکے تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ دسمبر دوہزار انیس کے بعد سرکلر ڈیٹ میں زیرو اضافہ ہوگا اب سرکلر ڈیٹ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے پیسے دینے ہیں پاور بجلی بنانے والا جو کار کھانے ہیں ان کار کھانوں نے ان کو جب ادایگی نہیں ہوتی وہ آگے جو فیول سپلائے کرتے ہیں اور اس کے اور فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں اس میں ریکاوریز نہیں ہوتی بلوں کی لائن لاؤسز ہیں ایک وشیس سائیکل بن جاتا ہے ایک سرکلر ڈیٹ پیدا ہو جاتا اور پورا جو پاور سیکٹر فائننشلی وہ چوک ہو رہا اور ہوتا بھی رہا ہے ماضی میں اور یہاں تک حالت ہے کہ چینی کمپنیز ہیں بجلی بنانے والے کار کھانے ہیں ان تک کو پیمنٹ نہیں کر سکتے اور ہمارے تعلقات میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا اچھا اب ایک آئی ایم ایف پروگرام کی طرح یہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ متعدد بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا پی ٹی ای کی حکومت نے بھی کیا اور کئی دفعہ کیا اور جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی انہوں نے آتے ہی سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا کہ سرکلر ڈیٹ کم نہیں ہو رہا اور باقی بھی جو کاسٹ آف الیکٹرسیٹی پروڈکشن تھی وہ بڑھ گئی تھی اور پھر ابھی فروری میں انہوں نے پھر تین روپے پلس کچھ پیسے فی یونٹ سے لے کے کچھ ساڑھے پندرہ روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ناظرین اس سب کے بعد امید یہ تھی کہ سرکلر ڈیٹ کم ہو جائے گا ہم ہماری اس کے اوپر ریزرمیشنز نہیں ہیں کہ یہ کوئی سٹیٹیجی کو اتنی اچھی نہیں ہے بجلی کی قیمت بڑھا کے سرکلر ڈیٹ کم کرنے کی ابھی ہم جو آپ کو اسکلیسیو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ کہ بجائے کے سرکلر ڈیٹ میں کمی ہوتی اس مالی سال کے جو پہلے آٹھ ماہ تھے جولائے سے لے کے فروری تک اس میں چار سو انیس عرب روپے کا سرکلر ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے یہ ایک بڑی خطرناک سپیڈ سے اضافہ ہوا ہے ساڑھے باون عرب روپے فی منت اس میں اضافہ ہوا ہے یہ اس کے باوجود ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں تقریباً آٹھ روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا اس مالی سال کے شروع ہونے میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کی کارکردگی کے اوپر پاورڈ ڈیویجن کی کارکردگی کے اوپر اس چار سو انیس عرب روپے کے اضافہ کے بعد جو ٹوٹل سرکلر ڈیٹ اب ہو چکے انڈ آف فروری وہ دو ہزار چھ سو اکہتر عرب روپے کا سرکلر ڈیٹ ہو چکا ہے یہ بہت بڑا ایک منسٹر کریئٹ کیا گیا ہے اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر جو ہے جس کی وجہ سے یہ چار سو انیس عرب روپے کا اضافہ ہوا وہ ہے انیفیشنسی پاور سیکٹر کی پاور ڈیویجن کی پاور ڈیسٹریبیشن کمپنیز کی دو بڑی وجہات جو اس میں سامنے آئی ہیں سرکلر ڈیٹ میں اضافہ کی ایک تو جو پاور ڈیسٹریبیشن کمپنیز ہیں ان کے نقصانات اور ان کی جو انیفیشنسی اس کی وجہ سے انسٹھ عرب روپے کا سرکلر ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے صرف آٹھ ماہ میں اور جو بجلی کے بلد ہیں جو وصولی ہے اس کی اس میں یہ پراپر اس میں ریکووری نہیں کر سکے ایک سو تیہتر عرب روپے کا وہاں سے اضافہ ہوا یہ دو فیکٹرز جو ہیں ان کو ملا لیں تو دو سو بتیس عرب روپے کا جو اضافہ آٹھ ماہ میں سرکلر ڈیٹ میں ہوا یا پچپن فیسر جو ٹوٹل کا بنتا ہے وہ ان ایفیشنسی کی وجہ سے اور بلوں کی کم وصولی کی وجہ سے ہوا کامران اب آپ صبح بجلی کی جو قیمت ہے پچاس روپے فی یونٹ کرنے اس سے کیا ہوگا یہ جو یہاں پر لاؤسز ہے اور یہ ادھر سے بڑھتا جائے گا اس سے کیا کریں گے دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں دیکھیں وہ ایک سو ستر عرب روپے کے ایک سو ستر عرب روپے کے اور دو ستو بتیس عرب روپے آپ صرف اس مد میں آٹھ ماہ کے اندر یہ ضائع کر رہے ہیں اگر ہم انہی چیزوں کو ریفارم کر لیں یہی تو ہمارا رونا ہے نا مطبع یہ تو ایک ایک آپ نے انڈیکیشن بتائی ہے اسی طرح سے آپ تو گیس کے اندر بھی وہاں پہ بھی یہ سرکلر ڈیٹا کھٹا ہو رہا ہے اور باقی بھی ایسے معاملات ہیں گیس کے اندر سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً سترہ سو عرب روپے ہو چکے اور آپ امیجن کریں کہ کسی زمانے میں یہ جو گیس جو او جی ڈی سی ایل اور یہ جو تھے یہ پروفٹیبل وہ سمجھے جاتے تھے وہاں پہ بھی یہ حال ہے تو اب پرابلم یہ ہے کہ آخر کیوں وہی والی آپ بات کر رہیں گے اگر آپ پچاس روپے فی جنو بھی بڑھا دیں تو پتا چلے گا کہ یہاں پہ ریکاوری کی مادمہ پانچ سو عرب روپے جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوا تو گورنمنٹ کو کیا یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں ہم نے کئی دفعہ پروگرام میں بات کی ہے آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں تو آخر ایسا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹیکل نہیں کر پاتے کامران یہ اس کے اندر جو ہے پولٹیکل لیڈرشپ کا بھی قصور ہوتا ہے بروکریسی کے بھی ایک بہت بڑا قصور ہے ہم ایک بات کرتے تو ہیں کہ جی پرائیوٹائزیشن آپ کر لیں پرائیوٹائزیشن سے جو ہوگا آپ کے اس طرح کی جو آپ کے لاؤسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن پرائیوٹائزیشن کے بعد بھی اگر آپ نے یونی فارم یکسا ٹیرف رکھنا ہے تمام سارفین کا چاہے وہ کراچی میں پشاور میں کوئی ٹائم اسلامباد میں ہے تو اس پرائیوٹائزیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیا الیکٹرک آپ نے پرائیوٹائز کیا اس کے بعد کیا الیکٹرک کی پرائیوٹائزیشن کے بعد اس کی جو سبسیڈی تھی ہے بجائے یہ ہوتا ہے کوئی پرائیوٹ کمپنی ہے واقعی جو سارفین اس کے لیے اپنی جو ان کی ایک پروڈکشن کی کاؤسٹ ہے اس کے حوالے سے وہ اپنا ان کا بزنس موڈل ہوتا ہے وہ اس کی اپنا اور چاہے وہ کوئی امانداری سے اپنے بل پے کر رہا ہے اس کی قیمت ایک ہوگی تو صرف کے الیکٹرک کی کانٹریبیشن ہے وہ ایک سو انیس ارب روپیہ یہ جو چار سو انیس ارب روپیہ میں اضاف ہو ایک سو انیس ارب روپیہ کے الیکٹرک کی جو سبسیڈیز ہیں اس کی جو پیمنٹ ہیں اس کی وجہ سے ہے ناظرین میرا خیال جو سب سے آسان کام سمجھا جاتا ہے کہ جب کار کردگی بری ہو تو ہر چیز چھپا دو تالے لگا دو کوئی چیز پبلک نہ کرو یہ سرکولر ڈیٹ کا ایک منیجمنٹ پلان بنا تھا اس کے اندر ایک شرط تھی اور یہ خود جو پلان ہے جو پاور ڈیویجن نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ شیئر کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مہانہ سرکولر ڈیٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے گی ابھی ہم آپ کو جو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ذرائع سے کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس تو ہیں لیکن یہ ذرائع سے ڈاکومنٹس آئے ہیں شفافیت کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہر جب ایک مہینہ ختم ہو جاتا ہے مارچ کا مہینہ ختم ہوا اٹھارہ اپریل تک جو مارچ کی رپورٹ ہے سرکولر ڈیٹ کی وہ کابینہ کو جانی چاہیے تھی کابینہ سے اس کی منظور کے بعد وہ پاور ڈیویجن کی ویب سائٹ کی اوپر آ جانی چاہیے تھے آپ جائیے پاور ڈیویجن کی ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے آپ کو آخری جو سرکولر ڈیٹ کی رپورٹ ملتی ہے وہ غالباً دو ہزار اکیس کی ملتی ہے چونکہ کارکرد کی ٹھیک کر نہیں سکتے کامران تو اس کا بہترن طریقہ یہ کہ تالے لگا دو تالے لگا دو اور اگر تالے لگانے سے مسائل حل ہو جاتے یا جو اصل حقائق ہیں وہ چھپانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے تو شاید پاکستان آج ایشن ٹائگر ہوتا اگر دنیا کی بڑی طاقت نہ ہوتا تو اینیویز یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں اچھی خبریں ہمارے پاس ہیں نہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرزوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے اور اب تو جو صورتحال ہے وہ مزید گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ نئے کرزے لے کر بھی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک سے پہلے جیسے ہم سرکلر ڈیٹ کا ذکر کر رہے تھے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا آپ کو پتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری آمدن اتنی ہے نہیں اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں اور پھر اس آمدن اور جو ہماری اخراجات ہیں اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یہ پاکستان کی آزادی کے بعد ہی ہم پھر کرزے لیتے رہے ہیں گرانٹس بھی ہمیں ملتی رہی ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ حالات اس نہج پر آگئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوستوں مالک بھی اتنی آسانی سے ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی اتنی آسانی سے پروگرام بحال نہیں کر رہا تو پھر یہ جو کرزوں کا بوجھ ہے اب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ شاید یہ اب اس طرح سے یہ جو موڈل ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے اور میرے خیال میں اس کا تو اب جو اظہار ہے خود گورنمنٹ بھی اور ان کے اپنے آداد و شمار بھی خود بھی وہ اکنالج کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اب ہم چل رہے ہیں وہ چل نہیں سکتا نظام ہمیں کوئی اپنا طریقہ کار یہ بدلنا پڑے گا تو آپ کے خیال میں یہ دنیا میں سارے ملک کرزہ لیتے ہیں لیکن جو ہمارا جو کرزہ ہے اب آپ کے خیال میں کیوں ہماری یہ معیشت کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک زہر بن گیا ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹائٹینک ہے وہ بس ڈوب رہا ہے اس کو بچانا بڑا مشکل ہے کامران اگر سو روپے کا حکومت کا خرشہ ہے تو حکومت کی جو آمدن ہے اس وقت وہ غالباً شاید پیس سے تیس روپے ہوگی صرف ایک انڈیکیٹر لے لیجئے کرزہوں کی اوپر جو صرف سود کی ادائیگی ہے وہ اس وقت حکومت کی وفاقی حکومت خالصتاً آمدن سے زیادہ ہے اس کے بعد ریاست کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے دفاع کا آپ کا بجٹ ہے سیویلین حکومت کا بجٹ ہے سبسیڈیز ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے پینشنز آپ دے رہے ہیں آپ جو گھاڑیاں استعمال کر رہے ہیں جو بجلی استعمال کر رہی ہے وفاقی حکومت حسابتال ہے سرکاری ایڈوکیشن ہے سارا مطلب ایک سرکاری دفتر کے اندر اگر آپ ایک چائے کی پیالی بھی پی رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کرزے سے پی رہے ہیں یہ حالت اس کی صورتیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نیا کرزہ لینا پڑتا ہے جیسے بھی ہم ٹرانسپرینسی کی بات کر رہے تھے پاور ڈوئین کی ٹرانسپرینسی کا حالہ ہم نے دیکھ لیا لیکن ورلڈ بینک کے جو ٹیکنیکل اسسسن جب وہ فاقی حکومت کو دیتا تو اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں انہوں نے فائنیس میسٹری کی اس کے تحت ہم نے ایک سالانہ ایک رپورٹ پارلمنٹ میں جمع کروانی ہوتی تو اسے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ جو صورتحال وہ کس طرف جا رہی ہے ابھی جو ناظرین لیٹس رپورٹ ہے یہ پبلک ڈیٹ بولیٹن یہ جولائی دسمبر کا جو پیریٹ تھا دوہزار بائیس کا جو یہ مالی سال اس کا پہلا ہاف بنتا تھا اس کے اندر جو مختلف ڈیٹ کے انڈیکیٹرز ہیں جو اشاری ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان قرضہ جو لیا ہوا ہے وہ اس قابل ہے اس کو واپس کر سکے یا اس میں واپس کرنے میں کیا مشکلات ہیں کیا اس کو سسٹین بھی آپ کر سکتا یا نہیں وہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ انتہائی خراب ہو چکے ہیں یہ وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے اگین اس کی ویب سائٹ کیو پر آویلیبل ہے یہ افیشلی ریلیز کی گئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے بری کار کردی بھی ہے لیکن اس کو وہ پبلک کر رہے ہیں اس کو چھپا نہیں رہے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس رپورٹ کے مطابق جو غیر ملکی کرزہ ہے جو بیرونی ڈیٹ حکومت میں لیا ہوا ہے پبلک ڈیٹ اس کی جو ریشو ہے وہ اب مزید بڑھ گئی ہے جو ٹوٹل حکومت کا کرزہ اس کی ریشو گئی ہے سینتیس اشاریہ دو فیصر جو ہے وہ اس میں بیرونی کرزہ شامل ہے اس کی جو میکس لیمٹ ہونی چاہیے وہ چالیس ہونی چاہیے بلکہ اس سے کم ہی رہنچ اب ہم میکس کی طرف جا رہے ہیں سینتیس پلس ہو چکا ہے اس کا نقصان کیا ہے جتنی روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اگر ایک ارب ڈالر حکومت میں پہلے واپس کرنا تھا تو اس کے لیے ایک سو بیاسی ارب روپے چاہیے تھا پچھلے سال اپریل میں اس سال اپریل میں وہی ایک ارب ڈالر واپس کرنے کے لیے حکومت کا دھو سو پچاسی ارب روپے چاہیے تو جتنا آپ کا بیرونی کرزہ ہوتا ہے اس کی پھر واپسی روپے کی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے وہ مشکل ہوتی ہے یہ انڈیکیٹر خراب ہو رہا ہے دوسرا حصہ کے اندر کامرہ نے یہ کہ ایک کتنی مدت میں اپنے کرزے واپس کرنے جو ایوریج ٹائم ہوتا ہے کوئی کرزہ اپنے سال میں واپس کرنا کوئی تین ماہ میں کرنا کوئی دس سال میں کرنا ہے جو ڈومیسٹک ڈیٹ اور یہاں سے سارا پرابلم ابھی آپ کا جو ایک کرائسیز آیا ہو ہے ڈیٹ کا آپ کی جو ایک نومی کرائسیز بھی آیا ہوگا اتنے آپ کو فوری کرزے واپس کرنے سپیڈ کے ساتھ کہ آپ کو فرصتی نہیں ملتی کہ آپ باقی کام بھی سیدھا کرسکے ڈومیسٹک ڈیٹ کا جو مچوریٹی پیریڈ وہ کم ہوکے صرف ساڑھے تین سال رہ گیا ہے مطلب جتنا بھی اس کا جو ایوریج پیریڈ ساڑھے تین سال آپ کی اس کی ٹوٹل مچوریٹی پیریڈ اگر لمبے عرصے میں ہوگا چھوٹی کستے ہوں گی چھوٹی اماؤنٹس ہوگی تھے اچھا اس کے بعد ہم نے فورن کمرشل بینکوں کو کرزہ لینے شروع کر دیئے سیف ڈیپوزیٹ لینے شروع کر دیئے جو ایکسٹرنل ڈیٹ اب اس کی مچوریٹی رہ گیا ہے چھے سال اور تین ماہ صرف مطلب یہ حالت اس حد تک یہ انڈیکیٹرز ہمارے خراب ہو چکے اور پھر آپ جب شرحصود میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہو تو اس کے بعد جب آپ نے پرانا کرزہ واپس کرنے لیے نیا کرزہ لینا تو نئے ریٹ کے اوپر لیں گے شرحصود اب آپ کی اکیس فیصد ہو چکی ہے تو کل جو کرزہ حکومت اٹھانے جائے اس کو بائیس فیصد کے اوپر مل گا اس کے اندر ایک اور جو خطرناک انڈیکیٹر ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ حکومت کا ڈومیسٹک وہ کچھ اسی قسم کے ہیں there is no positive story اور bottom line یہ ہے کہ ہم ڈیٹ اپ سسٹین نہیں کر اور انفرچنیٹلی جو ہمارا پبلک ڈسکورس ہے وہ تو اس بات پہ ہم فسے ہوئے ہیں نا کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہو پنجاب اور کے پی کی اندر انتخابات ہو یا پھر باقی معاملات ہوں اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ نے اس ملک نے کیسے سروائیو کرنا ہے اور بدقسمتی سے کسی کا اس کے اوپر یہ فوکس نہیں ہے اور کل جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یہ جو آداد و شمار ہیں میں کہتا ہوں کہ تین چوتھائی لے میرے خیال میں بہت ایک لمبا عرصہ چاہیے ہمیں اور ایسی میرے خیال میں پینفل ریفارمز چاہیے کہ پاکستان اس سے نکل سکے گا ادر وائز تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز امیٹیریل ہے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ عساق دار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم واشنڈن جائیں یا نا جائیں جو ہمارے مسائل ہیں شاید ایک آر دورے سے یا دو چار ملاقاتوں سے تو کوئی حال ہونے والے نہیں دیکھیں صرف چھ ماہ کے اندر جو نیٹ اضافہ کیا حکومت کرزوں میں وہ تین ہزار چھ سو ارب روپے کا صرف چھ ماہ میں جو کرزوں میں اور اس میں ایک فیکٹر ڈی ویلویشن آف پاکستانی روپی اگنس در ڈالر اور دوسرا آپ کا جو انٹریسٹ ریٹ ہے اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کل کوئی دوسری جماعت آ جاتی ہے تو وہ کوئی کمی لائے گی شاید یہ پیریڈ انہوں نے کتنے ماہ میں آپ نے کھایا کتنے انہوں نے کرزے لیے چھ ماہ کے اندر تین ہزار چھ سو ارب روپے اور اس کے جو چھ مہینے میں ہو سکتا ہے چار ہزار ہو جائے چار ہزار ہو جائے پانچ ہزار ہو جائے پیلیویشن کا پتہ کتنا ایمپیکٹ ہے تین ہزار چھ سو میں سے دو ہزار تین سو ارب روپے دو ہزار تین سو ارب روپے اگر ایکسچینج ریٹ وہی رہتا جو ہے ہوتا اس وقت اور چینج نہ ہوتا جولائی وحال دو ہزار تین سو ارب روپے اس میں کم اضافہ اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی آمدن بڑھانے کی ضرورت ہے ٹیکسز تو اپنی جگہ پہ ریوینیو بڑھانے کی اپنے جو ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارے جو ذار مبادلہ کے زخائر ہیں ان میں اضافہ ہوگا بیرونی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے بیرونی سرمایہ کاری آئے گی تو ہمارے ہاں جو روپے کی قدر ہے وہ بہتر ہوگی لیکن یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی جب اس ملک کے جو حکمران ہیں یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو احساس ہوگا کہ آخر یہ ملک جو بلکل بھی حوصلہ افضار نہیں تھی اس میں یقینی طور پر انہوں نے اس خرشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کے لیے معاشی مسائل بڑھ سکتے ہیں اب ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے بھی دوسری طرف پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں اور جو ایکنومک سیچویشن ہے اس میں جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر ہماری اب یہ حالت آگئی ہے کسی کو ہم وہ ڈی گریٹ نہیں کر رہے کہ ہمارا کمپیرزن جو ہے وہ سری لنکا کے ساتھ کیا جا رہا اور سری لنکا آپ کو پتا ہے کہ ڈیفولٹ ہوا تھا وہ سٹرگل کر رہے ابھی دو کے آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا لیکن اس کو کافی ٹائم لگے گا لیکن ہماری حالت یہ ہے ہم ڈیفولٹ تو نہیں کیے لیکن ہمارا کمپیرزن سری لنکا کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں جب یہ ایشیان ڈیویلپمنٹ آؤٹلوک رپورٹ جاری کی تھی ترکیاتی ہوا تھا تو مجھے پہلے دفعہ تھوڑا سا تاجب ہوا اور بعد میں مجھ لگا ٹھیک ہے اب ہم واقعی ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم شری لنکا جو کسی وقت میں بہت ایک اچھی اکانومی ہوتی تھی دو تین سال پہلے کوئی اس کے حالات بھی بہت تیزی سے خراب ہوئے ہیں ایڈیوکیشن بہت ہائی ان کی ریشو ہے وہاں پہ بہت پروگریسیو قوم ہے اور ان کے جو انڈیکیٹرز تھے ایک سال پہلے ڈیفولٹ ہونے سے پہلے جو آج ہمارے ہیں ان کے انڈیکیٹرز بھی ایسے ہی تھے لیکن اب جو صورت تیال ہوگی بلکہ جو عساگدار صاحب نے بھی بات کی ہم پہلے بات نہیں کر سکے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ اس میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں انہوں نے کہا جی دو وجوہات ہیں تاخیر کی ایک تو یہ کہ ہمیں جو چھے ارب ڈالر چاہیے اس میں سے تین ارب ڈالر ہمیں دوست ممالک نے ہمیں کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے ایک دوست ملک نے نام نہیں لیا گا جی دو ارب ڈالر وہ سعودی ارب انہوں نے اشور کر دیا ہے ایک دوست ملک سے ابھی بھی انتظار ہے یو اے ای سے انتظار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ پیسے نہیں آئیں گے پراغرس نہیں ہوگی سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور دوسرا ہم نے خود ہی ایڈمیٹ کر لیا وہ فیول سبسیڈی ہم کہہ رہے یہ تو نہیں چلے گا اگر ناظرین اس تناظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہونی رہا چار اشار دو ارب ڈالر کے ریزرف ہیں جو اے ڈی بی کی ریپورٹ ہے اور اے ڈی بی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ انلائک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اے ڈی بی نے ہمیشہ ایک بڑا سوفٹ اس کا سٹانس رہا ہے ٹوورڈ پاکستان اس میں ایک فیکٹر چائنیز بھی ہے کیونکہ چائنہ کا انفلونس ہے اے ڈی بی کے اوپر اور اہم پوزیشن کے اوپر چائنیز بھی کام کرتے ہیں جیپنیز بھی ہیں لیکن ایک جو پوزیٹیویٹی ہوتی تھی اے ڈی بی کی ریپورٹس میں وہ اس دفعہ تھوڑی سی کم تھی اور ایک جو سٹائیکنگ جملہ مجھے ان کی ریپورٹ میں لگا کہ پاکستان is at dire risk because of low foreign exchange reserves کہ اب ہمیں بہت شدیر قسم خطرات لاحق ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے غیرملکی ذریعہ مبادلہ آگے لے کے چلنے کی اور ان میں ڈیزائر بھی آگے لے کے چلنے کی تو یہ سوچ لیں کہ اب ہمیں ایڈی بی جیسے دارے جو ہیں جن کا کام کرزے دینا ہے وہ ہمیں کیا ڈوائز کر رہے ہیں وہ کہ پاکستان میں جو بزنس سنٹیمنٹ سا بہت زیادہ خراب ہو چکے اور کب ان کے اس میں برستری آئے گی جب ایک نئی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد تو یہاں پہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جو مزید اس میں کامران انہیں پوائنٹ ریز کی ہیں جو میں اور آپ بات کرتے ہیں لیکن اب ای ڈی بی کہہ رہا تو شاید یہ توجہو کر لیں اتنا لیکن جب آپ پولیٹیکل ویسٹ انٹریس اتنی زیادہ ہو جہا کوئی سوچتا نہیں ہے انہیں ایک حالات کی واجہ سے پاکستان اکنومک کرائیسز میں رہے گا جب تک یہ فیکٹر ایڈریس نہیں ہو جاتے انہیں دفکل پولیٹیکل سیچویشن ہے آپ کو کوئی لیٹ آؤٹ نظر نہیں آ رہے ان کے ہر دونوں سائیڈ نے اپنی اکسٹریم پوزیشن دوسری بات کر رہے کہ اکنومک لاؤس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور کم ہوتے نظر نہیں آ رہے فورن اکس چینج کرائیسز کا اس پر ہم بات کر چکے ہیں تائٹر جو میکرو اکنومک پولیسیز ہیں کہ آپ کو شاہ رسود لے گئے ہیں اکیس فیصد کی اوپر ٹیکسیشن آپ انگریز کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے فسکل کنسولیڈیشن آپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے پھر جو چیلنج ایک 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 رول ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے تیس فیصد کی ہے اور دوسرا جہاں پہ ہماری مہنگائی ایشیا میں سب سے زیادہ ہائیس انفلیشن ریٹ ہے پاکستان میں جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے انہوں نے فور کاس کی ہے زیرو اشار کے چھ فیصد جو شریلنکا کے بعد سیکنڈ لوئیس ہے تو یہ کامران ہماری اکانومی کی حالت اور اس قسم کی ہماری فوکاس آ رہی ہیں اب مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی پلان بھی ہے سوائے اس کے ویٹ انڈ سی کے اور لگیے ہی رہا ہے ویٹ انڈ سی کے اور یہ بات ایشین دیسپنسیشن سے ہے ایک دفعہ پھر خبروں میں کیوں ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں کوئی بھی جو فریق ہے وہ انووک کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو سٹریٹی کے اوپر کنسرنز ہیں اور اس کو ریویو اور موڈیفائی کرنا چاہتے تو پاکستان نے شہباز جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے ایک مقتصر سا انہوں نے خط لکھا ہے اور انڈس وارٹر کمیشنرز کے ذریعے ان کو بھیجا اور یہ کہا ہے کہ ہم بھارت کے جو خطشات ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہیں لیکن کامرہ اس کا مطلب کیا ہوا ہم تیار ہو گئے ہیں اس پر بات کرنے ہم ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں جب سے یہ ٹریٹی آپ کی سائن ہو ہے تو ہم نے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں اب اس میں میری جو متلقہ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا دیکھیں یہ تو پتا ہے کہ جو موڈی گورمنٹ کی پولیسی ہے شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ انیس سو ساٹھ میں اور دوہزار تیس میں بڑا فرق ہے وہ شاید اس ٹریٹی کو یا تو یونی لیٹرلی ریووک کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو دوبارہ اوپن کر کے اپنی ٹرمز کے اوپر نگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا آرٹیکل ٹویلو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک فریق کو کنسرن ہو تو وہ انوک کر کہ کہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم انڈر اوپلیگیشن ہے اس ٹریٹی کے نائنٹی دیز اگر ریسپونڈ نہ کرتے تو انڈیا اس کا بھی وابیلہ مچاتا لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایک لور ریپیرین ہے انڈین اپر ریپیرین ہے تو ہمیں بڑا کوشیسلی اس بارے میں چلنا چاہیے اور کنسرن ضرور ہے لیکن یہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا میڈیا ہائپ کریئیٹ نہیں کرنا چاہتے یہ شاید انڈیا جو ہے اس ٹریٹی کو ری اوپن کر کے ایک نئی ٹریٹی سائن کرنا چاہتا ہے جسے پاکستان کے مفادات کو نقصان ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا ٹچی ہے اگر یہ پولٹیکل ڈومین میں چلا گیا تو پھر چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی جو اس میں کی پوائنٹ ہے پاکستان نے کہا کہ ہم تیار ہیں لیکن جو پرمنٹ جو انڈس وارٹر کمیشن دونوں ملکوں کا سال میں ایک دفعہ اور دو دفعہ بھی باز دفعہ ملتے اس فورم کے اوپر ہم اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہیں اب یہ بھارت کی طرف سے جب آپ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے کیا وہ اس فورم کے اوپر بات کرنے کے تیار ہے یا وہ سیپرٹلی گورنمنٹ اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں جب یہ لاشت ٹائم ہم نے ایشو ڈسکس کہتا ہے اس پروگرام میں تو میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ پاکستان کو اس نگوشیشن میں ہو چکا ہے کانسیٹوشنل کرائسس پیدا ہو چکا ہے سیکیورٹی کی اوپر کل ایک فیصلہ ہوا ہے کہ آپ لانچ ہوگا اس کی کیا نیچر ہوگی وہ ابھی ڈیٹیل سامنے آنی ہے تو ایسے وقت میں ہم ایک نیا محاذ کھولنا چاہ رہے ہیں ہم ہم تو نہیں کھولنا چاہ رہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان is now at the moment on weak footing تو یہ بہترین موقع ہے اور یہ واحد ٹریٹی ہے دونوں ملکوں کے درمیان جس نے جنگوں کو بھی سروائیو کیا جتنی ٹینشنز ہوئیں اس کے باوجود یہ آپریشنل رہی تو انڈیا اس موقع پر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جب آپ اندرونی طور پر کمزور ہوں گے تو پھر یہ ایشو ہوں گے اور اس کی جو روٹ کاؤز ہے وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اصل میں تو آپ کو پتا نہیں کہ دو ماضی میں بھی یہ جو انڈس وارٹریٹی کے تحت اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈسپیوٹ میکنزم ہے ورلڈ بینک کے تحت نیوٹرل ایکسپرٹ بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں کوٹ آف آبیٹریشن بھی ہے تو یہ دو جو پروجیکٹ تھے کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو پروجیکٹ جس پر پاکستان کو اترازات تھے اور پاکستان نے درخواست کی ہوئی تھی کوٹ آف آبیٹریشن کی ورلڈ بینک سے اور ورلڈ بینک نے کوٹ آف آبیٹریشن اس کو کر دیا اس کے اوپر لیکن بھارت جو ہے اس نے اس کے بعد نیوٹرل ایکسپرٹ کی درخواست کر دی اور یہ معاملہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا تھا کیونکہ ایک ہی ایشو کے اوپر دو سیپرٹ میکنزم ورلڈ بینک نے تجویز کر دیے تھے لیکن پچھلے سال پھر وہ جو سٹے تھا وہ ویڈروہ کر لیا گیا اور غالباً چھبیس اور ستائیس جینوری کو کوٹ آف آبیٹریشن کی پروسیڈنگز ہوئی تھی اور تب پھر بھارت نے یہ پاکستان کو خط لکا اب ان کا کنسرن یہ ہے کہ اس چیز کو ری موڈیفائی کرنی کی ضرورت ہے ایپلیمنٹیشن کیا ہوگی تو یہ اس کے ایک روٹ کاؤز ہے اور جو میری اطلاع ہے کہ بھارت آپ کو پتا ہے کہ اب الرجک ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو بھی معاملہ ہے وہ تھرڈ پارٹی سے الرجک ہے وہ کسی طریقے سے یہ جو ڈسپیوٹ میکنزم ہے یہ ورلڈ بینک ہے اس کو اس میں سے نکالنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹریٹی بے شک رہے ہمارا اگر ڈسپیوٹ بھی ہو تو ہم آپس میں مل کے تیہ کریں اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپس میں مل کے تیہ کرتے ہیں تو کون سے ہمارے جو مسائلیں معلوم ہیں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نیگوشیٹرز ہیں چاہے وہ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں چاہے ہمارے ایکنومک نیگوشیٹرز ہیں they have always played a very weak role ہم کبھی بھی میں نے کم از کم ایکنومک ڈپلومیسی میں جو میں نے دیکھا ہے کچھ چیزوں کو آپ کو کرزہ لیتے ہیں پالیسی میٹرکس میں وہ ایک چارٹ ہوتا ہے جس میں ایک شرائط آپ نے مانتے ہیں کہ کون سی شرط آپ ماننے گی تو آپ کو کرزہ ملے گا ایک اگزامپل صرف لے لیجئے آپ کہ ورلڈ بینک کے جو دو پالیسی لونز ہیں جو ورلڈ بینک نے ان کو ڈیلے کیا ہوا اپرووال ٹوٹل ان کی جو مالیت ہے ایک شریعہ ایک ارب ڈالر ہے جس میں ساٹھ کروڑ ڈالر کا ایک جو پروگرام پیس کا ہے انڈرجی سیکٹر ریفارمز کا اس کے اندر ہم نے ایک شرط مانی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ کم از کم سکسٹی ایٹ نمبر تھوڑا آگی پیچھے ہو سکتا ہے سکسٹی ایٹ جو پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں وہ پاکستان ری نگوشیئٹ کرے گا جو کاسٹ آف جنریشن کم کرنے کے لیے اب جب سکسٹی ایٹ جب ڈالا گیا نمبر تو ہمارے پالیسی میکرز کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اندر چائنا بھی کور ہوتا ہے آج آپ کو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے چائنا کے لیے ریڈ لائن ہے وہ چائنا کے لیے وہ ریڈ لائن ہے آج وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو ورلڈ بینک کہ آپ نے یہ شرط تیع کی ہوئی ہے اس کو آپ ایمپلیمنٹ کریں پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری آم ٹویسٹنگ کر رہے آپ ہم چائنا کو کیسے اوپن کریں تو جب انہوں نے سائن آف کی حضرت آپ ان کو سمجھ نہیں آئی تو بیروکریٹس کے اوپر میرے تو کوئی ٹرسٹ نہیں آئی چلیں بارال اینیویز ای ٹھنگ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اندرونی طور پر کمزور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو کوئی ایزی وے آؤٹ تو نہیں دیں گے تو اس میں ڈیفنیٹلی اگر آپ دیکھیں یہ معاملہ سینیٹو کے اندر بھی آیا اور آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال بھارت کے اندر الیکشنز بھی ہیں تو شاید مودی گورنمنٹ جو ہے ایک ہمارے جو کچھ لوگوں کا خیال ہے اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے کہ دیکھیں ہم اب ایون انڈریس جو وارٹر ٹریٹی ہے اس پر بھی پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری اندر کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی اینیویز دیکھتے ہیں کہ آگے اس پر کیا ہوتا ہے پروگرام در ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شاہباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ